اگر آپ نے میرے چینل پلیز سبسکرائب اور اگر آپ نے ایک بیل آئیکن کے لیٹس اپ ڈیٹس السلام علیکم دوستو دوستو ابھی چند دن پہلے ہی ایک عورت مارچ کے نام سے تحریک چلائی گئی تھی جس میں واہیات گھٹیا اور زلط آمیز قسم کے جو ہے پلیکارز اٹھا کر اس میں اپنے بےہدہ مدوں کو بیان کیا گیا تھا جس میں انہوں نے فیمنزم کی تمام حدود کو پار کرتے ہوئے ایک عجیب ہی مدہ اور عجیب ہی طریقے سے اپنے مدے کو بیان کرنے کی کوشش کی ان کے خیال میں یہ تھا کہ یہ مرغی ہی انڈا کیوں دیتی ہے مرغہ انڈا کیوں نہیں دیتی یا یہ جو گائے ہے یہی دودھ کیوں دیتی ہے بیل کیوں نہیں دودھ دیتا آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ میرا کہنے کا مطلب کیا ہے اور میں نے یہ بات کیوں کی ہے یعنی ان کے خیال میں قدرت نے جو کام فیمیل کے ذمہ لگایا ہوا ہے وہ میل کیوں نہیں کر پاتا نام تو اس کا عورت مارچ تھا لیکن اس مارچ کے اندر مارچ کے علاوہ عورت کے حق میں کچھ بھی نہیں کہا گیا آئیں آپ کو اس مارچ کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی رونما ہوں گی ان بی بی کا پلے کاٹ پڑھیں کہ ڈپٹا اگر اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھیں کمال کی ڈھٹائی ہے بھئی مجھے لگتا ہے ان بی بی نے اپنا ڈپٹا جو ہے اپنے گھر کے مرد حضرات کی آنکھوں پر باندھا ہوا ہے جن کی وجہ سے ان کو ان کی بغیرتی وغیرہ جو ہے نظر نہیں آتی جہاں پر یورپین کنٹریز میں ہماری بہنیں اپنے ہجاب کے لیے دنیا سے ٹکرا رہی ہیں اور یہاں پر ایک مسلمان ملک میں یہ ہماری خواتین دیکھیں ڈپٹے کے خلاف پردے کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اب بتائیں کہ اچھا کون ہے وہ جو غیر مسلم کے ملک میں بیٹھی جو ہے ڈپٹے کے لیے اپنی جانے دے رہی ہیں یا یہ جو یہاں پر بیٹھ کر فری میں مفت میں جو ہے ششکے لے رہی ہیں واللہ داڑی موچھ والی عورت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے دیکھ کر تاجب بھی ہوا ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے کہ ہماری عورتوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان کے موپر داڑی موچھیں آ گئی ہیں ایسے مرد حضرات اپنی بہنوں کو گھر پر تلقین کرتے ہیں کہ خبردار جو بغیر ڈپٹے کے گھر سے نکلی اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تلقین کرتے ہیں کہ تم آزاد ہو اور ان کا سلوگن دیکھی ہے کہ میں لولی پاپ نہیں عورت ہوں حد ہے ظالم انسان تم نے عورت کو لولی پاپ سے تشبیح دے دی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے کوئی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے جس میں تم ڈوب کر مر جاؤ یہ بی بی دانٹ چمکاتی ہوئی اون کی تصویر دیتی ہوئی دکھا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے اببہ حضور کو اون کے اندر بند کر کے ان کو کہا ہے کہ اببہ حضور یقیناً آپ نے کھانا خود گرم کرنا سیکھ لیا ہوگا یا یہ ان کے بھائی ہوں گے جن کو انہوں نے چکن روست کر کے بنانے کی کوشش کی ہوگی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کھانا گرم کرنا کون سا اتنا بڑا ظلم ہے جس کی وجہ سے یہ سڑک پر آنے پر مجبور ہو گئی ہیں اس بی بی کی چار چار آنکھیں لیکن اکل اس میں ذرا برابر بھی نہیں ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ غلط کام چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے وہ غلط ہی ہوتا ہے اس کی پیروی نہیں کی جاتی بلکہ اس کی تردید کی جاتی ہے مرد اگر گندگی کے ڈھیر میں جا کر گرے گا تو یہ بھی ان کے ساتھ گندگی کے ڈھیر میں لازمی گریں گی ایسی انٹیاں بلا وجہ کی انجیوز کھول کر بلا وجہ کے گھر میں پھنڈے ڈلوا کر بلا وجہ ان کو ریزول کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور کبھی کبھی بلا وجہ گھروں میں طلاق بھی کروا دیتی ہیں اور جب طلاق یافتہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں طلاق کیوں ہی تو وہ کہتی ہیں کہ بس بلا وجہ ہو گئی میری بہن طلاق میں ان کو کہوں گا کہ بی بی مرد موچھے رکھتا ہے تو کوشش کرو تم بھی تھوڑی سی اپنے موچھے بڑھا لو اللہ دی قسمیں ڈا وڈا کام موزہ لپنا میں سمجھا موزہ نہ ہو گیا تو وہ ایتھے آکے پٹرول لابری ہیں پاکستان دے بیچے اب آپ باعقل ہو کر بتائیں کہ یہ موزے والی بات سریعام کرنے والی تھی کیا کیا یہ اتنا ہی اہم مسئلہ تھا کہ جو ان کو یہ موزے والی بات کرنی پڑی کیا یہ موزہ ڈھونڈتی ہیں یا یہ موزہ ڈھونڈ کر اس کو بعد میں چیک کرتی ہیں ناک سے سنگ کر کے یہ ابھی کتنے دن اور چلے گا اس پلیکارٹ کو دیکھ کر مجھے خود شرم آگئی لیکن کیا کریں جی انہوں نے خود ہی اپنی شرم اتار کر پھیکی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اکیلی آوارہ آزاد اور ہماری زبان میں اکیلی آوارہ اور آزاد آپ کو بزارو کہتے ہیں بی بی اور اگر آپ اتنی ہی آزاد ہیں تو موں کیوں چھپا رہی ہیں چہرہ بھی دکھا دیتی باقی پیچھے آپ نے کیا چھوڑا بچانے کے لیے اور نہ دکھانے کے لیے بی بی یعنی خیالات ظاہر کرنے میں آپ آزاد ہیں لیکن چہرہ دکھانے میں آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے کمال کی دو نمبری ہے بی بی آپ کی اب اس بی بی کا مدہ دیکھیں کہ سڑک آپ کے باپ کی نہیں ہے تو بی بی کسی کے بھی باپ کی نہیں ہے سڑک تو حکومت کی ہے اس میں اتنا دکھی ہونے والی کیا بات تھی اگر آپ کے باپ کی سڑک ہے تو آپ بیچ میں گھر بنا لیں اس سے کہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کوئی خدا کا خوف کرو بی بی ایسے مدے لے کر آتی ہو گھر سے جیسے تم محلے میں لڑائیاں کروانے والی پھپو ہو کاش اس کی جگہ پہ تم نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا صرف مرد کا نہیں عورت کا بھی حق ہے جس معاشرے میں اس چیز کو پسند کیا جائے جس کو اس کا رب سب سے زیادہ نہ پسند کرتا ہے تو اس معاشرے پر لانتیں اور عذاب کیوں نہ نازل ہوں بی بی اگر تمہیں شادی اتنی ہی ناپسند تھی تو کی ہی کیوں بے شک ڈائی وورسی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ڈائی وورس کو خوشی سے تشبیح دینا اور اس طرح انس کو پورٹریٹ کرنا یقیناً ایک غلط اور کبھی میسیج ہے جو آپ کی طرف سے پوری دنیا کے مسلمان عورتوں کو جا رہا ہے اگر یہ بغیرتی بے حیائی اور بد چلنی نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کے علاوہ کچھ بھی بے حیائی نہیں ہے جس طرح کی بازار و زبان یہ عورت بول رہی ہے اس سے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ عورت قابل احترام اور قابل عزت ہے ایسی عورتیں صرف بازار کی زینت بن سکتی ہیں کسی کے گھر کی عزت نہیں بن سکتی آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جس طرح کا اس عورت نے سلوگن لکھا ہوا ہے کہ یہ قابل احترام اور قابل عزت ہے ہمارے ملک میں عورت کو برابر کے حقوق نہیں بلکہ زائد حقوق دیے جاتے ہیں یہ زائد حقوق کی بنا پری ہے کہ اگر ایک عورت بس میں کھڑی ہے تو اس کے لئے مرد اپنی سیٹ چھوڑ دے گا تاکہ وہ وہاں پر بیٹھ سکے اسی طرح اگر ایک عورت کہیں لائن میں لگی ہوئی ہے تو مرد اس کے لئے جگہ بنا دیں گے تاکہ وہ اپنا کام جلد از جلد کر کے اپنے گھر کو جا سکے اسی طرح حکومتی کوٹے کے اندر عورتوں کے لئے سپیشل سیٹیں مقرر کی جاتی ہیں تاکہ ان کے حقوق کو بڑھایا جا سکے اگر برابری کی بات کی جائے تو یہ تمام حقوق برابری کی بنیاد پر ہو اور عورت بھی اسی طرح کھڑی ہو کر جائے جس طرح مرد بس میں کھڑے ہو کر جاتے ہیں تو جو لوگ سمجھ دار ہیں ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اور جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہے وہ ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا ہے تو یہاں پر آپ کو کہتے ہیں اللہ حافظ خوش رہے آباد رہے اور ایسے جاہل قسم کے بغیرتوں سے بچ کر رہے